بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مساجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں آر ایس ایس کے چرچوں پر حملے جو بائیڈن سے برداشت نہ ہو سکی امریکن کمانڈوز کا آراد کا تاریخ کی میں ہندوستان میں خطرناک فرپریشن آر ایس ایس ٹیپ کی گفتاری لاکھوں مسلمانوں اور عیسائیوں کا قاتل انجام کو پہنچ گیا ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو رات ہی ہوتی ہے مکار موڈی کو آخری وارننگ جاری اگلی بار موڈی امیت شاہ یا یوگی ہی ہو سکتی ہیں ہم دنیا کا منبرباد نہیں کر سکتے ہیں امریکن نائب وزیر خارجہ کی میڈیا کو بریفنگ امران خان سچ کہتا تھا ہم سے گلتی ہوئی جو بائیڈن کا اطراف ہے جرم بھارت میں چرچوں اور عیسائیوں کے سکولوں پر حملوں کی برمار ناظرین ہندوستان میں مذہبی انتہا پسندی گرنیا سلاب مسلمانوں اور عیسائیوں کے سروں پر تلوارے لٹکنے لگی جو بائیڈن نے ہندوستان کے عیسائیوں کے لیے بڑا مطالبہ رکھ دیا ناظرین آگ لگے تو سبھی کے گھر آئیں گے زد میں یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا وہی ہوا بھارت میں بھی آگ لگی مسلمانوں کے لیے اور اس حزت میں اب آ رہی ہیں عیسائی بھی یہاں صرف مسلمان ہی تھوڑی رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی تھے جو کہ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان یورپ اور روس کو یہ سب باتیں سمجھاتے سمجھاتے دھگ گئے کہ بھارت میں کوئی بھی محفوظ نہیں لیکن تب تو کسی نے ایک نہ سنی اب عیسائیوں کا جب قتل عام ہو رہا ہے تو اب جو بائیڈن کو لالے پڑ گئے ہیں اپنی جان کی ناظرین آر ایس ایس کے گنڈوں نے چرچوں کے بعد عیسائیوں کے سکولوں بھی آگ لگا دی جس پر مغربی میڈیا موڈی پر بڑھت سا اور عمران خان کی تعریف کرنے لگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کشمار دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے جہاں اس وقت مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے مسلمانوں پر جب پہلے ظلم ہوتا تھا تو یہاں پر امریکن بیان بازی سے کام لیتے تھے لیکن جب اپنے اوپر بات آئی تو بھارت کے ساتھ کیا سلوک کیا بڑی خبر آگئی بھارت میں انتہا پسندی کی اصل وجہ موڈی قرار امریکن تینک ٹینک نے موڈی سرکار کی دجیاں بکھیڑ دی بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر مدیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے عیسائی انتظامیہ کے زیرے نگرانی چلنے والے سکول پر دھاوا بول دیا مدیہ پردیش میں عیسائی انتظامیہ کے تہر چلنے والے ایک سکول پر پتھراؤ کیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں گھس کر ساتزا کو رملے کو دھمکیا دی گئی ناظرین جب ہندو انتہا پسند حملے کرنے کے لیے سکول میں گئے تو وہاں پر امتحانات ہو رہے تھے اس کے علاوہ ناظرین ہندو انتہا پسندوں نے چرچ پر بھی حملہ کیا یورپ اور امریکہ کی فنڈ پر بننے والے اس چرچ کا افتتاد نہ ہو سکا یہ خبر یورپ کے میڈیا میں جنگل کیا کی طرح پھیل گئی ناظرین جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق مٹیالا روڈ پر حال ہی میں قائم کی گئے چرپر مستل افراد نے اس وقت حملہ کیا جب وہاں پر پہلی بار دعایاں تقریب کی جا رہی تھی مستل حجوم اور چرچ میں عبادت کے لیے آنے والوں کے درمیان تک رات لڑائی جگڑے تک جا پہنچی عبادت کے لیے آنے والوں نے کہا کہ یہ عارضی عبادت کا ہے جبکہ مستل حجوم نے کہا کہ اس کو بعد میں مستقل طور پر تعمیر کر دیا جائے گا مبسرین کے مطابق ایک علیتی برادری میں خوف کا محول ہے تاہم سیاسی جماعیت مفاد کے لیے اسے ہوا دے رہی ہیں بھارت کے متعدد علاقہ مسخت گیر ہندو کی جانب سے مسلمانوں پر بلا استعمال حملے اور ان کے خلاف مظاہرے اور پابندیاں اب معمول بن چکا ہے مذہبی انتحاب صندوقی کی بدترین مسال نماز کے دوران دیکھی گئی بھارت میں ہندو انتحاب صندوق نے نماز کے دوران جیچری رام کے نارے لگائے انتحاب صندوق نے مساجد کے بعد حیسائیوں کے مذہبی مقامات کا رکھ کیا پیوٹن کے دورے کے دوران ان کو ایسا سرپرائز کے پیوٹن بھی آگ بگولا ہوئے بھارت میں مذہبی ازادی ختم ہو گئی جو بائٹن نے بھی مودی کے ساتھ مزید سنجودہ کرنے سے انکار کر دیا آر ایس ایس کی لگام کھولتے ہی گنڈوں نے بھارت کے مدان جنگ بدا دیا پچیس ایسائی ممالک نے ایکشن لینے کا اعلان کیا مسلمانوں کے بعد ایسائیوں کے ساتھ بھی گنڈا گرتی آر ایس ایس اور بجرنگ انتحاب سنتنظی میں ہٹ لسٹ پر آگئی امریکہ کا سبر بھی جواب دے گیا امران خان کا بھارت کے مطلق بیان اب ان کو سچ لگنے لگا ساری تفصیلات ان کو اب سمجھ میں آگئیں ناظرین دوسری جانب بھارت کو اپنے ہی کرموں کی سزا ملنی شروع ہو گئی جنر بیپن راوت ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک بھارت کی چیف آف ڈیفنس ٹاف جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں سی ڈی ایس جنر بیپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے ان کے ساتھ ان کی اہلیاں اور تیرہ مسید افراد موجود تھے یاد رہے کہ اس سے پہلے جنر بیپن راوت فروری 2015 میں ناکا لینڈ نے چیتا ہیلیکاپٹر کے حادثے میں بال بال بجے تھے لیکن اب کی بار بڑے منظم انتاز سے نشانہ بنایا گیا اور پھر جنر بیپن راوت کو ہلاک کر دیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبری سوال اسے باپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ